ملکہ سٹورنٹس تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اگر اچھا لگے دیکھنے میں تو اس کو لائک بھی کرنا ہے اور ایک اور بات آپ اس ویڈیو کو تھوڑا سی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں 1.25 یا 1.5 کے سپیڈ سے دیکھ سکتے ہو کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں میں پورے چیپٹر کو کمپلیٹ کرا دوں گا تو ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہونا آفیس ہو جائے گا تو اس سے آپ کا سمائے بچ سکتا ہے اگر آپ اس کو دو گناہ یا 1.5 کے سپیڈ سے دیکھتے ہو سو لیٹس سٹارٹ ریڈنگ آر سٹوری یہ جو سین ہے جو سین ہم لوگ اس چیپٹر میں پڑھنے جا رہے ہیں پورشیا سوٹر یہ ایک پلے ایک ناٹک سے لیا گیا اس کا نام کیا ہے The Merchant of Venice The Merchant of Venice یہاں پہ بتایا گیا ہے The Merchant of Venice کس کے دوارے لکھا گیا تھا William Shakespeare کے دوارے لکھا گیا تھا پورشیا is a rich young Harris اب یہاں پہ Harris کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک راجگماری ہوتا ہے Harris کا مطلب وارس بھی ہوتا ہے پورشیا is a rich young Harris بیل مانٹ کی ایک راجگماری ہے کون پورشیا کافی امیر بھی ہے اب دیکھو from fortune hunters اب دیکھو fortune hunters کون ہوتے ہیں مطلب ویسے لوگ جو کسی امیر لڑکی سے سادھی کر کے بینا محنت کی امیر بننا چاہتے ہیں ویسے لوگوں کو ہی fortune hunters کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کا سوچ ایسا ہوتا ہے کہ کسی امیر باپ کی لڑکی سے اگر سادھی کر لیا جائے تو آپ بینا محنت کی کیا بن سکتے ہو امیر بن سکتے ہو انہی کو ہم لوگ fortune hunters کہتے ہیں تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ in order to protect her from fortune hunters her father has devised a trial for the men who wish to marry her اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے بچانے کے لیے اس کے فادر نے ایک وسیعت لکھی تھی یہاں پہ devised کہنے کا devised a trial کہنے کا مطلب ایک وسیعت کرنا جب انسان اپنے final days پہ ہوتا ہے مطلب انسان جب مرنے والا ہوتا ہے ہے نا تو وہ ایک وسیعت لکھتا ہے مطلب اپنا ویل لکھتا ہے مطلب وہ آخر اپنے لائف میں اگر وہ جندہ رہتا اور آگے تو کیا کیا کرتا وہ ایک کاغذ پہ ایک document پہ لکھوا دیتا ہے اور ان کا جو وکیل ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کے وسیعت پہ implement کروایا جائے ان کے بالوچوں سے تو وہ ایک وسیعت کرتے ہیں اور وسیعت میں وہ ایک trial لکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے مطلب ایک پرکشن ایک test سے گزرنا پڑے گا ان سبھی لوگوں کو just make a choice among the three caskets اب دیکھو caskets کے مطلب ہوتا ہے box ہے نا ایک ڈبا تو ہر ایک candidate کو جو کی پرشیا سے سادھی کرنا چاہے گا ان کو ان three caskets میں سے ایک کو چنڈا ہوگا ہے نا the successful suitor will be the one who chooses the correct casket اور جو successful suitor اور successful suitor وہ ہوگا جو کی صحیح casket کو صحیح box کو چنے گا اور وہ صحیح box کیسا ہوگا that is the one which contains her picture وہ صحیح box وہ ہوگا جس میں پرشیا کی picture ہوگی اگر مان لو کہ آپ پرشیا سے سادھی کرنا چاہتے ہو اور آپ کو اگر ان three caskets میں سے ایک کو چنڈا ہوگا اور آپ ایک چن لیتے ہو جس میں پرشیا کی photo ہوتی ہے تو آپ اس سے سادھی کر سکتے ہو اگر آپ wrong casket wrong box چنتے ہیں تو پھر آپ اس سے سادھی نہیں کر سکتے ہو یہی trial انہوں نے اپنی وزیعت میں لکھوائی تھی thus we see that although پرشیا is surrounded by suitors she can neither choose nor refuse anyone یہاں پہ story میں جب ہم لوگ پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جو پرشیا ہے مطلب سادھی کرنے والے لوگوں سے گھری ہوئی ہے پورا کا پورا surrounded ہے اس کے چاروں طرف لوگ ایسے ایسے مطلب کھڑے ہوئے ہیں جیسے کی مطلب سارے لوگ اس سے سادھی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہ ہی کسی کو choose کر پا رہی ہے وہ decision نہیں کر پا رہی ہے کس سے سادھی کرنا ہے کس سے نہیں کرنا ہے in this scene مطلب یہ جو سین ہے کسی بھی ناٹک میں کیا ہوتا ہے سین ہوتا ہے so in this سین نیریسا describes the suitors and پورشیا makes fun of them کہہ رہا ہے کہ یہ جو سین ہم لوگ پڑھنے والے اس story میں چپٹر میں نیریسا جو کی اس کی نوکر ہے کس کی پورشیا کی اس کی داسی ہے وہ مطلب جو سادھی کرنے کے لئے جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں description دیتی ہے ان کے بارے بتاتی کہ یہ لڑکا ایسا ہے وہ لڑکا ویسا ہے اور پورشیا ان سبھی suitors کا مجا اڑاتی ہے نا اور اپنا بتاتی ہے کی آخر وہ بجا کی اڑا رہی ہوتے ٹھیک ہے نا اوکی اب یہاں پہ دیکھو یہاں سے story آپ کا شروع ہوتا ہے enter پورشیا اور نہرشا پورشیا کھا پورشیا بانچ پہ enter کرتے تو کوئی بھی جب ڈاٹک ہوتا ہے کوئی بھی اس طرح کبنچ ہوتا تو ایک سٹیج بنایا ہوا ہوتا ہے پورشیا پورشیا کی کہتی ہے in truth نہرشا my little body is weary of this great world پورشیا کہتی ہے نہرشا سے کہ اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو یہ میرا جو سریر ہے نا وہ اس دنیا سے بلکت تھک گیا ہے میں پریشان ہو گئی نہرشا کہتی بلاتی ہے نا if your miseries were in the same abundance as your good fortunes are نا and yet for all I see they are as sick that have too much as they that starve with nothing اب یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اس دنیا سے پریشان ہو گئی ہوں تین نیرشا کہتی کہ ہاں آپ ہے تکلیف ہے اتنا ہی آپ کے پاس بھاگ ہے کسمت ہے کہ آپ کافی امیر ہیں تو آپ پریشان ہو گئی ہیں تو آپ تھوڑا دیر کے لئے جھیل سکتی ہیں لیکن ویسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو بھوکے رہ جاتے ہیں جن کے کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں ہوتا ہے ان کی امیر ہونا چاہیے نہ ہی جیدہ غریب ہونا چاہیے نا آپ میڈل کلاس میں رہیے تو نہ آپ کو ڈاکو سے ڈر لگے گا بلکل آپ فری میں رہیے گا ایسا بھی نہیں کہ آپ کچھ چوری ہوتا ہے تو آپ اتنے دھنی ہے کہ آپ کے گھر سارا سمار مطلب کیمتی چیزیں چوری ہو جائے ہیں اور گریب ہیں تو پھر گریب ہی ہیں اس لئے یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ انسان کوئی بیچ میں ہونا چاہیے کہنے کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی آپ کے پاس چیزوں کی ادھیکتہ بہت جلد آجاتی ہے مطلب آپ کوئی چیز بہت جلد جیدہ ماترہ میں مل جاتا ہے جیسے کسی کسی کے بال جلد ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ کے لئے نہیں رہتا ہے لیکن جو آپ جو چھمت ہے وہ ہمیشہ کے لئے ٹکتی ہے ہمیشہ کے لئے رہتی ہے پارشیا کہتی ہے نیریسہ سے اچھا جو تم نے بولا ہے بلکل صحیح بولا ہے اور تمہارا pronunciation بولنے کا انداز بھی کافی اچھا ہے تو نیریسہ کیا کہتی ہے وہ ساری باتیں میں نے جو تمہیں بتائی ہے وہ اچھی اور اچھی تبی ہوں گی اگر انہیں فالو کیا جائے صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے پارشیا کیا کہتی ہے کہ اگر یہ کر اگر کسی بھی کام کو کرنا اتنا آسان ہوتا جتنا بس یہ جاننا کون سا کام کرنا اچھا نہیں کہتا کہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے وہی بات پارشیا کہہ رہی ہے ہم لوگ جانتے تو ہے کیا کرنا ہمار لئے اچھا ہے لیکن کاس ایسا ہوتا کہ اسے کرنا بھی اتنا ہی آسان ہوتا اگر یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی چھوٹے چھوٹے جو گر جا گھر ہیں بڑے چھوٹے میں بدل گئے ہوتے جو ایک گریب انسان جھوپڑی ہوتی ہوتی صرف کہنا آسان ہوتا ہے لیکن کرنا آسان نہیں ہوتا کرنا کافی مسکل ہوتا ہے اب یہاں پہ پورشیا کہتی ہے کہ ایک اچھا اپدیش سکتے پریچر کا اپدیش لینے والا جو لوگوں کو اچھی بات سمجھاتا ہے یہاں پہ کہ رہا کہ اچھا پریچر وہی ہو سکتا ہے ہے کہ لوگوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے اور آپ خود کسی کو گالی دیتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہے تو ایک اچھے ابدیش آپ نہیں ہے کیونکہ آپ جو کہتے ہیں وہ آپ خود ہی نہیں کرتے ہیں اور پریچر یہاں پہ کہتی ہے لیکن یہ جو ریجنگ ہے یہ جو کارن ہے یا یہ جو لوجک ہے مجھے ایک اچھا حسن دھونے میں مدد نہیں کرے گا اب یہاں پہ جیسے ہی آتا ہے تو پرشیا کو کافی دکھ ہوتا ہے کافی تکلیف ہوتا ہے چوز ورڈ سے چھنے کے ورڈ سے ان کو اتنا تکلیف کی ہوتا ہے آگے ہم پرشیا کہتی ہے کہ میں جسے پسند کرتی ہوں نہ ہی اسے چوز کر سکتی ہوں اور میں جسے پسند نہیں کرتی ہوں نہ ہی اسے ریفیوز کر سکتی ہوں میرے پاس ان میں سے کوئی بھی ادھیکار نہیں ہے کاس ایسا ادھیکار ہوتا کہ جسے چاہتی اسے سادھی کر لیتی اور جس کو چاہتی ریزیکٹ کر لیتی ایسا ادھیکار میرے پاس نہیں ہے میں اپنی من کی مرضی نہیں کر سکتی ہوں تو اس طرح سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک جندہ لڑکی کی جو اچھا ہے اس کی جو چاہت ہے وہ چھین لی جا رہی ہے ایک مرے ہوئے باپ کی چاہت کے دوارہ مطلب کیونکہ اس کے فادر مرنے سے پہلے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھ دیا تھا کہ پورشیا کی ساتھی اسی سے ہو سکتی ہے وہ جو تین باکس میں سے اس باکس کو چل لیتا ہے تو اس کے وجہ سے پورشیا کی یہاں پہ ساتھی نہیں ہو پا رہی ہے اور یہاں پہ اس کی آجادی کافی چھن گئی ہے نیریسہ یہاں پہ کیا کہتی ہے your father was a virtuous man virtuous وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافی دھارمک لوگ ہوتے ہیں جو کافی دھارمک ہوتے ہیں کافی دھر میں جیادہ believe کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ بھگوان گوڑ میں بسواز کرتے ہیں یہاں پہ نیریسہ سمجھا رہی ہے اپنی مالک کو دیکھئے جو لوگ virtuous ہوتے ہیں دھارمک ہوتے ہیں اور جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں مطلب موت ان کی جب قریب ہوتی ہے تو ان کا جو inspiration ہوتا ہے مطلب ان کا جو بیچار ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ جو انسان مر رہا ہو جھوڑ بھول رہا ہو ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا ہے therefore the lottery that has been devised in these three casket of gold silver and lead اب یہاں پہ نیریسہ کہہ رہی ہے کہ جو three casket سے جو تینوں box تے ایک gold کا تھا ایک silver کا تھا اور ایک سیسے کا تھا ایک lead کا تھا جو بھی lottery جو بھی آپ کا قسمت یہاں پہ decide کیا گیا آپ کے فادر کے دوارہ وہ برا نہیں ہو سکتا ہے نیریسہ بول رہی ہے جو بھی انسان مطلب اس correct casket correct box کو چنے گا اس بھی بھی چنے بھی بھی ایسا نہیں کہ کوئی بھی آئے اور مو اٹھا کے اس کو چنے مطلب کوئی بھی ایرہ گیرہ آگر اس صحیح بخسے کو صحیح casket کو نہیں چن سکتا ہے نا بھٹ وون ہو یو شیل رائیٹ لیو لیکن وہ ہی اس کو چن سکتا ہے جس کو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہتی ہوں گی آپ پیار کر گی بھٹ وارمت is there in your affection towards any of these princely suiters that are already here اب یہاں پہ نیری سا کہتی ہے کہ ابھی تک جتنے بھی suiters جتنے بھی آپ سے سادھی کرنے کے لئے candidates آئے ہیں ان میں پرشیا کیا کہہ رہی ہے پرشیا کہتی ہے اپنی نوکرانی اپنی میٹ سے اپنی داسی سے کہ میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں name them تم ان کا نام بتاؤ اور جب تم ان کا نام بتاتی جاؤگی میں ان کے بارے میں بتاؤں گی کہ مجھے اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں جو بھی لڑکی آئے ہیں سادھی کرنے کے لیے ان کے بارے میں بتانے لگتی ہے کہ کون ہے آپ سے سادھی کرنے کے لیے جو پہلا لڑکا ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال ہے تو پرشیا کہتی ہے ای ہی ای ای کالٹ ہی ای کالٹ کرنے مطلب وہ نو سکھی ہے نادان ہے مطلب وہ سچ مچ میں ایک نو سکھی ہے اس کو کچھ نہیں آتا ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے کس کے بارے 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 یہاں پہ پی پکچر آپ دکھ رہا ہوگا یہ پہلے والے پرنس ہے جی بارے میں یہ بتا رہی ہے کہ صرف اپنی گھوڑے کے بارے بات کرتا ہے اور وہ ہر بارے میں اپنی تعریف کرتا رہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ خود سے اپنے گھوڑے میں نال لگاتا ہے گھوڑا جو ہوتا ہے وہ روڑ پر چلنے والا ہوتا ہے یا دورنے والا ہوتا تو اس کے پیروں میں نال ٹھوکا جاتا ہے یہاں پہ کہتا ہے کہ میں خود سے اپنے گھوڑے میں کیا لگا سکتا ہوں نال لگا سکتا ہوں اچھا اب یہاں پہ نیریسہ کہتی ہے اب یہاں پہ نیریسہ دوسرے لڑکے بارے بتا رہی کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا بیچار ہے اس کا یہ کون ہے تو یہ ہے county palatine county palatine یہ دوسرا راج کون ہے پہ کہتی ہے he does nothing but front یہ county palatine کچھ نہیں کرتا صرف تیور دکھاتا front کہنے کیا ہوتا تیور دکھانا آپ یہاں پہ دکھرا ہوگا یہ والے بھائی صاحب کون ہے یہ county palatine ہے he does nothing but front کچھ نہیں کرتا ہے بس تیور دکھاتا ہے as one who would say اور یہ ایسا انسان ہے جو کہتا ہے if you will not have me you may choose anyone you like county palatine نے پورسیا سے کہا تھا کہ اگر تمہیں میں پسند نہیں ہو تو تم کسی دوسرے کو بھی چھوز کر سکتی ہو کیونکہ یہ کافی تیور دکھاتا ہے تیور میں کیا دیکھو اگر تم میں پسند نہیں ہو تو کسی دوسرے لڑکے سے بھی ساتھ کر سکتی ہو کسی دوسرے کو چون سکتی ہو اب یہ پورسیا کہتی ہے یہ مزیدار کہانی کافی فنی کہانی سنتا ہے مطلب اتنی فنی سٹوری سنتا ہے لیکن اسمائل نہیں کرتا کافی عجیو ہے آئیے نا آئی فی آئی پروو ٹو بی دی ویپنگ فیلوسفر وین ہی گروز اولڈ اب یہاں پہ پورسیا کہتی ہے کہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ جب یہ بوڑھا ہوگا تو ہمیشہ روتا رہے گا روتا ہوا ایک فیلوسفر بنے گا ہمیشہ روتا ہے تو یہ بڑھا ہوگا تو اس کی حالت اور زیادہ خستہ ہو جائے گی اور زیادہ خراب ہو جائے گا اب یہاں پہ کون کہہ رہی ہے کہ مطلب اچھا میرے لئے یہ ہوگا کہ میں ایک مردے سے سادھی کر لوں ایک ڈیڈ بڑی سے سادھی کر لوں جس کے جس کے مو لیکن میں ان دونوں سے سادھی نہیں کر کس سے تو یہاں پہ جو فرسٹ والا تھا نیو پولیٹن پرنس اور یہ کاؤنٹی پیلنٹین مطلب ان دونوں سے سادھی نہ کرنے کے لئے میں کسی مردے سے بھی سادھی کر سکتی ہوں بھگوان مجھے ان دونوں سے بچائے یہاں پہ کون پورشیا کہہ رہی ہے کہ میں ان دونوں سے سادھی بلکل بھی نہیں کروں گے نیری صاحب کیا رہی ہے موزی 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 یہاں پہ پہ پورشیا کرے بھگوان نے اسے آدمی بنا کر اس دنیا میں پٹک دیا ہے چھوڑ دیا ہے نا تو اس کو ہم لوگ بھی چھوڑی دیتے ہیں اس کو بس انسان ہی رہنے دو ان تروت کہ اگر میں سچ بتاؤ اگر میں سچ بتاؤ اور میں یہ بات جانتی ہوں کہ کسی کا مزاک اڑانا موکر کا مطلب ہوتا ہے جو انسان کسی کی مزاک اڑاتا ہے تو یہ پاپ ہے کہ اگر کسی انسان کا مزاک اڑا جائے لیکن یہ جو مسٹر لی بارن جو فرنچ جو لورڈ ہیں یہ مزاک ان کا مزاک اڑانا بھی چاہیے یہ اسی کے لائق لگ ان کا مزاک اڑا ہے اب اس کے بارے مہور کیا بتا رہی ہے اب یہ جو فرانس کے مہاراج ہیں کہتے ہیں کہ ان کا جو ہرس ہے وہ نیو پولیٹن کے بھی ہرس سے اچھا ہے اور کاؤنٹی پیلیٹن کا راج کمار جتنا تیور دکھاتا ہے اس سے کہیں جیدہ تیور کون کہنے کا مطلب 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 کہنے کا مطلب یہ ہر انسان کا کچھ گن جو ہے لیکن ان کی اپنی کوئی پرسنالیٹی بلکل بھی نہیں ہے اب دیکھو یہاں پہ کہنے کا مطلب بارڈ ہوگا کہ اگر کوئی پکچی گانا گاتی ہے اگر کوئی پکچی چاہاتی ہے پکچی کی آواز سنکر بارڈ سنکر یہ ناشنے لگتے ہیں اور یہاں تک یہ اتنے عجیب طرح کے آدمی ہے کہ یہ اپنی پرچھائی سے بھی ڈڑھتے ہیں اب نیری سا کیا کہ رہی ہے جانتی ہو کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے وہ مجھے نہیں سمجھتا ہے اور میں اس سمجھ پاتی ہوں اب یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ فرسٹ والے نیو پولیٹن پرنس تھے یہ والے کاؤنٹی پیلٹن تھے اور یہ والے فرانس کے کیا تھے لارڈ تھے اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کس کی یہ انگلینڈ کے کون تھے یہ انگلینڈ کے فیلکن بریج کے یہ پہ پورشین کے بارے میں کیا کہ رہی ہے کہ میں نے اس سے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ مجھے نہیں سمجھتا ہے اور میں اسے نہیں سمجھتی ہوں تو بھائی ایسا ہوتا کیوں ہے وہ آگے بتایا گیا ہے لیٹن فرنچ اور اٹالین کیونکہ یہ جو انگلینڈ سے ہے وہ نہ انگلیس لینگویج اور جہاں تک تمہیں پتہ ہے کہ مجھے انگلیس لینگویج کی جانکاری جو ہے نا چون بھر بھی نہیں ہے اٹھنی بھر بھی نہیں ہے پینی وار کہنے کے مطلب ایک پیسے کی جانکاری مجھے انگلیس لینگویج کی نہیں ہے تو کیونکہ ہم دونوں کے لینگویج ہی میچ نہیں کرتے ہیں نہ میں اس کی بات سمجھ پاتی ہوں نہ وہ میری بات سمجھ پاتا ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کر پائیں ہیں اب یہاں پہ پورشیہ کریں کہ سچ مچ دیکھنے میں کافی handsome دیکھو یہاں پہ ان کے ڈریسنگ سنس کو دکھائے گیا یہ رہا ان کا فل پکچر جو کہ ایک نواب ہے کہ ان کے ڈریس کے بارے میں پورشیہ کریں کہ ان کا کافی عجیب ہے پورشیہ کہتی ہے کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنی جیکٹ کہاں سے لی ہے اٹلی سے خریدی ہے اس بریچز کہنے کا مطلب ہوتا ہے پینٹ جو نیچے کا جو پارٹ جو کلوٹس ہوتے ہیں ان کو بریچز کہا جاتا ہے اس نے اپنی بریچز کہاں سے لی ہے فرانس سے لی ہے اس بونٹ ان جرمنی ہے اس بونٹ ان جرمنی سے اور اس کا چال ڈھال ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ سے اس نے اپنی مینر اپنی عادتیں ہر جگہ سے سیکھ ہے اور خریدی ہے اب نیریشہ کیا کہے tell me what is your opinion of the scottish lord his neighbor اب مطلب یہی جو انگلین کا جو بیرن ہے اسی charity in him for he received a box in the air from the english man and swore that he would pay him back when he was able to کہنے کا مطلب ہے کہ اس گھنے سچ میں اس کے اندر ایک پڑوسیوں والا گن ہے پڑوسیوں والا پڑوسی میں جو charity کا کام ہوتا ہے اس طرح کا گن ہے پڑوسی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا ہو سکتا ہے کبھی مدد کرتا ہے کبھی ایک دوسرے ٹانگ کھچائی کرتا ہے اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار اس scottis scottis suitor کو کسی انگلیس man نے ایک تماشا اس کے کان پہ جڑ دیا تھا اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اس تماشے کو واپس کرے گا وہ اس کو پے کرے گا اس نے یہ قسم کھائی تھی اور اس کی گرانٹی ایک فرنچ مین نے لے رکھی تھی اور اس کے انہوں نے کیا کیا تھا ایک بانڈ کو سائن کیا تھا نیریشا نیریشا کیا کہہ رہی ہے اب یہاں پہ مائی لیڈی بولا گیا ہے کافی پیار سے اپنے مالکین کو کہہ رہی ہے کہ میری مالکین آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب یہ آپ کے اوپر کوئی جور جبر رستی نہیں ہے کہ انہی چاروں میں سے کسی ایک کو آپ کو اپنا husband accept کرنا ہوگا ہے نا they have informed me of their decision to return to their homes کیونکہ ان چاروں suitors نے مجھے اپنا information بھیجا ہے اپنا decision بتایا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں نا return to their homes and to and to travel you no more اور یہ لوگ آپ کو اور زیادہ آپ کو problem پریشان نہیں کریں گے نا unless you may be won by some means other than your father's imposition in depending on the casket اب یہ لوگ آپ کو تب تک پریشان نہیں کریں گے جب تک آپ کے شادی نہیں ہو جاتی یا آپ پیتا کے دوارہ دیا گیا شرط پورا نہیں ہو جاتا اور ان کا سرط کیا تھا کہ کوئی آئے اور میرا دل تھام لے نہیں یہ تو گانا ہو گیا کہ کوئی آئے اور ان casket میں سے صحیح casket کو چنے اور پھر مجھ سے سالی کر لیں تب تک یہ لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے اوکی اب ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں اور بائی چوز دی رائٹ casket اب یہاں پہ پورشیا اپنی دکھ تکلی پیڑا بتا رہی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کماری ہی مر جاؤں گی ہے نا کیونکہ اس میں بہت سمہ لگ جائے گا کہ کوئی آئے گا اور صحیح casket صحیح باکس کو چنے گا پھر مجھ سے سادھی کرے گا تب تک سائد میں کماری ہی مر جاؤں گی لگن کہتے ہیں کہ میں کافی خوش ہوں کیونکہ یہ چاروں کے چاروں کافی سمجھدار ہیں کیونکہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے اور یہ خوش اس لیے تھی کیونکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی چوز نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سارے کے سارے اس کو پسند پورشیا کو پسند نہیں تھے نریسہ کہہ رہی ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے پتا جی جب جند تھے اس دنیا میں تھے تو ایک وینیشین سکولر اور سولجر جو ہے کس کے ساتھ مارکس آف مونٹ فیرٹ کے ساتھ ہمارے یہاں وزیٹ کرنے آتا تھا تو کرتا ہے نا سربنٹ انٹر کہتا ہے اور سربنٹ کیا بولتا ہے دی فور سوٹرز آر لوکن آر لوکن فور یو میڈم کی وہ چاروں کے چاروں جو سوٹرز ہیں وہ آپ کے بارے میں بول رہے ہیں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹک دیئر لیپ کیونکہ وہ یہاں سے جانا چاہتے وہ پرستان کرنا چاہتے ہیں and there is a four runner from a fifth اب یہاں four runner کہنے کا مطلب ایک میسنجر ایک دھوت آیا ہے یہاں پہ اب نوکر کہہ رہا ہے ان کا کہ ایک دھوت آیا ہے ایک پانچوے پرنس کا اور وہ پرنس کون ہے the prince of morakko who brings word that his master the prince will be here tonight جو کی ایک میسنج لے کر آیا ہے کہ اس کے جو master اس کے جو مہراج ہے prince of morakko ہے نا وہ آج رات یہاں پہ آنے والے ہیں اب یہاں پہ پورشیا کیا کہتی ہے if i could welcome him as happily as i can bid these other four good bye اب یہاں پہ پورشیا کہتی ہے کتنا مزہ آتا کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں ان کو مطلب جو fifth جو سوٹر آ رہے ہیں prince of morakko ان کا اسی خوصی کے ساتھ سواگت کر سکتی تھی جتنی خوصی کے ساتھ میں ان لوگوں کو good bye کر رہی ہوں ہے نا کیونکہ یہ چاروں کے چاروں اس کو پسند نہیں تھے تو پورشیا چاہتی تھی کہ جلدی سے جلدی یہ لوگ چلے جائے تو کوئی بھی ایسا انسان یا کوئی بھی ایسا guest جو آپ کی یہاں پہ آگے رک جاتا ہے اور آپ کو پسند نہیں آتا ہے تو آپ کیا چاہتے ہو کہ یہ بن بلائے مہمان جلدی سے جلدی چلا جائے come lead the way as we shut the gates upon one set of wovers آپ دیکھو wovers کہنے کا بطلب ویسے لوگ جو کسی جو اپنی سادھی کے لیے کسی کی تالاس میں ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ wovers کہتے ہیں تو یہاں پہ پورشیا کہتی ہے چلو ہم لوگ دروازہ بند کرتے ہیں ان لوگوں کو نکال کر جو سادھی کرنے کے لیے آئے تھے and another knocks at the door تب ہی کیا ہوتا ہے یہ لوگ نکال کر دروازہ بند کرتے ہیں تب ہی پھر دوسرا آدمی دروازے پہ آ کر کیا کرتا ہے knock کرتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی کون ناک کیا ہو وہیں پرنس آف مرکو پھر کیا ہوتا ہے they all exit یہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کی اسٹوری ہو جاتی ہے complete اور یہاں پہ ایک اور بات یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں گے اور چینل پہ نئے ہے تو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے پھر ملتے ہیں ایک نئے چپٹر کے ساتھ اب تک کے لئے بابائی